اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریا سے ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ ہی حدود میں حادر ہوئے ہیں بس طبیعت تھوڑی جسی کڑ بار ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے پھر کڑ بار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی تھوڑے سے جو ہیں ریگولر نہیں ہو رہے کیونکہ طبیعت کو بھی آپ کو پتہ ساتھ لے کے چلنا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو تو ریگولر پراپر چلے آپ کے ساتھ تو ابھی آپ کو پتہ ہے جو میچ لگا ہوا تھا سری لگا اور انگلینڈ کے درمیان جو کہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ کے میچ جو ہیں اس میں ہر میچ پہ بات کرنا منا ہے ملکل اور آج کا میچ تو خیر ون سیڈیڈ ہی تھا جس طرح سے جس طرح کا گراؤنڈ تھا اور جس طرح کی وگٹ تھی اس سے تو یہ ہی لگ رہا تھا تین ساڑھے تین سو کا میچ ہوگا جس طرح انگلینڈ نے ٹاسک جیت کے اقدم سے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیسرہ لیا اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی اسٹریلیا اور سوز افریقہ کو دیکھ کے آج ساڑھے تین سو کونے چار سو سکور کریں گے بورڈ پر اس حال میں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا پچھ ریکارڈ تھا اس حساب سے آج کی پچھ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی میرے خیال سے کیونکہ پچھ بال تھوڑا سا رکھ کے آ رہا تھا جس کی وجہ سے اور آج بنسبت پاکستان اور اسٹریلیا کے میرے میں جو ادھر ہوا تھا بینگلورو میں اس سے تھوڑا سا پاؤنس زیادہ تھا اس فکیٹ پہ تو شاید اس وجہ سے انگلینڈ تھوڑا مسڈیٹ کر گیا اس فکیٹ کو اور انہوں نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کی بیٹنگ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 156 پہ آل آؤٹ ہو گئے ہیں نہیں ایون آٹھ ہور انہوں نے بہت اچھی کیلئے آٹھ ہور 57 پہل کا زیرو آؤٹ ہوئے ہیں اچھالک سے بلکل بیرسٹو ملان دونوں جو سیٹ تھے وہ آؤٹ ہوئے پھر اس کے بعد اگدم سے جو روٹ کو رن آؤٹ کرا دیا مجھے لگتا ہے کہ میچ کا ترنیم پوائنٹ وہ تھا جہاں پہ جو روٹ رن آؤٹ ہوئے ہیں کیونکہ ملان اور جو روٹ ہی میرے خیال سے انگلینڈ کی طرف سے اگر کچھ سکور کر رہے تھے کچھ تھوڑے بہت جو فارم میں تھے وہی دونوں تھے جن میں جو روٹ کو رن آؤٹ کرا دیا پھر بڈلر تو بالکل ہی اپنی خراب فارم میں چل رہے ہیں اور سٹوکس نے تھوڑا ریزیسٹ کیا 43 کیے ملان نے 28 اور بیرسٹو نے 30 کیے ہیں میرے خیال میں بس ان دنوں کے علاوہ تو کوئی بھی رکھی نہیں پایا اگر بالنگ میں دیکھا جائے تو میچو جو کے نئے بلکل ایک ایک پلئر کی ٹیم میں واپس لے کیا ہے ان کے ایک پلئر انجڈ ہوئے ہیں ریزیر میں سے ان کو لیا گیا ہے میچو کو اور انہوں نے آ کے اپنا ایکسپیرینس شو کیا پہلی ویگرڈ انہوں نے نکالی تھی تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شو کیا دو آؤٹ اون نے کیا اس کے ساتھ ساتھ دو رن آؤٹ اون نے کیا تو اور آل انہوں نے اپنی فرسٹ میچ میں ورلکپ کے آل رونڈ پرفارمس دی ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ کو رسٹریٹ کرنے میں بلکل ایک دوسرا کیا ہے کہ کپٹنگ بھی ان سے بڑے خوش ہیں کہ ہمیں بڑے خوش ہی ہویا کہ اتنا بڑا پلئر جو ہے ہماری ٹیم میں واپس آیا بلکل ایک بڑا پلئر سینئر پلئر جب آپ کی ٹیم میں ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا تھوڑا سا حوصلہ بلاند ہو جاتا ہے مرال آپ کا ہائے ہو جاتا ہے تو وہی ہوا سر لنکا کے ساتھ اور سر لنکا نے جیسا سٹارٹ کیا تھا تھوڑا سٹارٹ ان کا بھی ذرا لگ مگایا تھا اگر شاید وہاں پہ ویلی کی سیکنڈ بال پر اگر وہ کیچ ہو جاتا تو پھر تھوڑا میٹ پس سکتا دو میں دو اگر دم سے چلے جاتے تو شاید کئی نہ کئی کوئی دس پندرہ پرسنٹ چانس بن سکتے تھے انگلینڈ کے میچ کے واپس آنے میں جو روڈ کا سٹپ میں سے کیچ ڈراپ ہوا اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد ایک مینڈس آؤٹ ہوئے لیکن سدیرہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دو سنچری یاں کٹ چکے ہیں دو سنچری ایک سنچری اور ایک نائنٹی ون پر نٹ آؤٹ تھے تو جس طرح کی وہ فارم میں ہے تو انہوں نے اور نسانکا نے دونوں نے ذمہتاری کے ساتھ بیٹنگ کی اور جو ہے ٹارگیٹ برہای نے چھبیس اوڑوں میں ٹارگیٹ پورا اس سے یہ ہوا کہ سرلنکا کا بھی رن ریٹ اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ پاکستان سے اوپر آج ہو گیا تو ابھی پاکستان سے اوپر اسٹریلیا بھی چلا گیا اور سرلنکا بھی چلا گیا تو بات وہی ہے کہ پاکستان کو تو خیر اپنے سارے میچز جیتنے ہیں بات میں رن ریٹ کی بات دیکھ جائے گی لیکن آج کے میچ میں تو خیر یہی تھا اس میں اور کچھ اتنا کچھ تھا نہیں جس پہ ہم بات کریں اس طرح ان کا کلیپس ہو گیا اور بیسے بھی انگلینڈ کو اس ورل کپ میں اس طرح کی نظر بھی نہیں آ رہی ہاں وہ بات بلکل آپ کے ٹھیک ہے کہ ایک پاکستان اور ایک انگلینڈ دو ایسی ٹیم ہیں پاکستان میں تو چلو سٹارٹ جو تھا اپنا اچھا کیا پہلے دو میچز جیتے اس کے بعد سے اب وہ تین لگاتا رہا بلکل بٹ انگلینڈ ابھی تک اپنے پانچ میچز میں سے فیک مائچ بلکل ہے سیئے تو آلموسٹ آلموسٹ میرا خیال ہے ورلڈ کپ سے انگلینڈ جو ہے وہ فرس ٹیم ہے جو بائر ہونے والی ہے بلکل تو لیٹس ہی خیر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آگے جا کے کہیں اپسیٹ آگے پیچھے ہوئے بلکل تو کہیں نہ کہیں یہ اس سے جیتے وہ اس سے جیتے کر کے سیچوئیشن میں انگلینڈ بھی آگے آ سکتا ہے تو پاکستان کے انگلینڈ سے چانسز تھوٹے سے زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان دو میچیز جیتا ہوئے اور انگلینڈ ایک جیتا ہوئے تو وہ انگلینڈ کا جو چانس ہے وہ بہت مجھے تم دیکھتا ہے بلکل ایسی ہے لیکن چلے وہ دیکھتے ہیں آگے ورلڈ کم میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تو کافی میچیز پڑے ہوئے تو انشاءاللہ ابھی کے لئے ویڈیو کے لئے انشاءاللہ